سان کون فرینڈز آج میں آپ کو تین ایزی سٹیپ بتاؤں گا جس میں اگر آپ نومنیشن کے لئے بیسک آئی ٹی ٹریننگ جو فار دے پوسٹ آف ایڈلی سی یو ڈی سی اور اسسٹنٹ کے لئے کمپلسری کر دی گئی ہے تو وہ کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس آپ کو پہلے اپنا گوگل کروم جو براؤزر ہے آپ کا کروم ہے فائر فاکس جو بھی آپ اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے این آئی ٹی بی آن لائن ریجسٹریشن فارم نکال دینا ہے یا نہیں تو این آئی ٹی بی کی ویب سائیڈ پہ جا سکتے ہیں یہاں پہ پیسٹ کیا اور اس کو یہاں سے بھی جا سکتے ہیں نکال دینا ہے تو آپ ایزیلی این آئی ٹی بی ویب سائیڈ پہ ویب سائیڈ پہ ایزیلی این آئی ٹی بی ایک ایک ویب سائٹ ہم نے ایکسس کر لیا ہے اس میں ہم نے بی آئی ٹریننگ یہ رائٹ ٹاپ پہ لکھا ہے ہمارے پاس بیسک آئی ٹریننگ کور پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور یہ ہمیں اس پیس پہ لے جائے گا اس میں یہ نومنیشن فورم ہے جس پہ ہم نے کلک کرنا ہے یہ آپ کا ایک فورم ہے جس کے ذریعے آپ اس کو جس میں آپ اپنا نومنیشن فورم بھیج سکتے ہیں اس کے لئے بیسک آئی ٹرین کورس فار د پوسٹ آک یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہے چلو کچھ نیپ کاؤسن بھی ہوتے ہیں جن کے ایٹی پرسنٹ پرموشن ہوتی ہیں ٹوئنٹی پرسنٹ پرموشن ہوتی ہیں تو وہ اگر نیپ کاؤسن سے ایڈی سی میں جا رہے ہیں تو انہیں ایڈی سی کی ٹریننگ کرنی ہے جو ایڈی سی سے یو ڈی سی جا رہے ہیں وہ بھی 3 ویگس کی بیسک ٹریننگ کے ہم کو ایڈی سی پر کرنا ہے اور اگر کوئی اسسٹنٹ ریسنٹ لی اپوائنٹ ہوا ہے تو اس کو اسسٹنٹ پر کلک کرنا ہے جو اگر پرموشن کے لئے جا رہا ہے یو ڈی سی سے اسسٹنٹ ہو تب اس کو اسسٹنٹ کے لئے 6 ویگ کا ٹریننگ پورس جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور اگر کوئی ایڈی سی سے یو ڈی سی پرموشن میں جا رہا ہے تو اس کو 3 ویگ سی ٹریننگ کرنی ہے جس اتنا ہے کہ اگر کوئی ایڈی سی سے اسسٹنٹ کی پورس کے لئے جا رہا ہے جس اس کے لئے 6 ویگ کی بیسک آئی ٹریننگ کورس ہے یہاں پہ جس ہم نے اسسٹنٹ کا کر لیا یہاں پہ آپ کی کوئی بھی منسٹری اڈیویزن ہے وہ آپ اس میں سے سرچ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل میں نے انرجی کا کر دیا ہے انرجی پاور ڈیویزن پھر آپ ڈیپارٹمنٹ کا نام اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں آفیس ایڈریس آپ ادھر منشن کر سکتے ہیں میں آپ کو دراصل اس پہ کنٹرول بھی کر لکھا دیتا ہوں کیونکہ بعض اوقات اس میں ایڈرر رہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا آفیس ایڈریس یا پھر حاس ایڈریس ایڈریس آئی ہے اگر آپ کے اس طرح کی اپشن آئی ہے تو جسٹ آپ کو اس کو چھوٹا گر کے لکھ لیے آپ کو اتنا ایشو نہیں بنے گا آفیس کا فون نمبر فار اگزیمپل مجھے نہیں پتا جس میں نے بیسے لکھ دیا ہے ڈیزگنیشن فرس کریں کوئی اوڈی سی اسسٹنٹ کی پرموشنز میں جا رہا ہے اوڈی سی لکھے گا بی پی ایس فیڈرل میں 11 ہے جو آپ کا بی پی ایس ہوگا وہ آپ میں منشن کر دینا ہے اپلیکنٹ نیم یہ جسٹ ریفرنس کے طور پر یہ لکھ لیے تھے ہیں چنافتی کارڈ نمبر کچھ بھی ڈال دیں ڈیٹ آف برت آپ نے ادھر منشن کرنی ہے جہاں پہ جسٹ آپ کلک کریں گے تو آپ تو یہاں پہ ڈیٹ آف برت آپ نے منشن کرنی ہے یہاں سے آپ کوئی بی منت جو ہے وہ چوس کر ستی ہیں یہ میں کچھ بھی منشن کرنی ہے اور کچھ بھی مڈیٹ آف لیے یہاں پہ اپنے اڈریس لکھ لین ہے لینڈ لین بھی جو بھی ہے موبائل نمبر ایمیل اڈریس اپنے ایک استعمال ہے اپنے ایمیل اڈریس ایک دار ہے میں اجسٹ آپ نے سبیٹ کر دینا ہے یہ ایک ایرر ہے ایرر بھی بتانا چاہا تھا کہ دیکٹر ٹو لانگ پور کولم آفیس اڈریس کی آفیس اڈریس کا جو کولم ہے رو ون میں اس کو ہمیں چھوٹا کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کوئی جس باکس پر جانا ہے یہ آفیس اڈریس یہ بڑا جو ایرر دیر ہے اس کو لیے گروف کرنا ہے اس کے بعد جس ہم نے دوبارہ سب میٹ کر دینا ہے یہاں پہ کچھ بھی جو ہے ایڈریس آفیس کا شو کر دینا ہے فرس کریں میں نے یہ کر دیا یا کیابنی ڈیویجن کر دیا اس کے بجوہ آپ کا آفیس ہے اس کو کر کے سمیٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا فرم سکسیس فولی سمیٹڈ ہو گیا ہے اندر منشن بھی ہو رہا ہے ویو فرم پہ کلک کریں گے آپ کا فرم بھی بتا دے گا اپٹیکنٹ آئی ڈی اسسٹنٹ کے لیے آپ کا ڈیزینیشن یو ڈی سی ہے جو بھی ہے اور آپ بیسیک آئی ڈی اسسٹنٹ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سارا ڈیٹا اب اس کا آپ پرنٹ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو سیف کیسے کریں گے کنٹرول پی کا بٹن دوبانا ہے آپ نے اور یہاں پہ آپشن جہاں پہ آرہی ہے وہاں پہ آپ نے سیف ایڈی ایف کر لینا ہے پرس کرے آپ کو بعد میں ضرورت پڑھتے ہو جس آپ اس کو سیف پہ کلک کریں گے آپ نے لوکیشن دینی ہے فارم لکھلے اور اس کو سیف کرنے تو میری دیفرنس آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی this is Mohsen Reza Aqbal signing off from unboxing video like اور subscribe ضرور کر دی جیگا Mohsen Reza Aqbal signing off till then next video اس دعا کے ساتھ کے اپنا پورت کیا رکھی گا take care اللہ حافظ